اسلام علیکم میں ہوں سجاد کھیڑا آپ دیکھ رہے ہیں ذریعی مشریح یوٹیوب چینل میرے کاشکار بھی ہو آج ہم کپاس کے فیلڈ کے اندر موجود ہیں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں آج کا جو نہ بارشوں والا سیزن ہے نمی والا موسم چل رہا ہے اس نمی والے موسم میں جو نہ کس پیسٹ کا جو نہ حملہ زیادہ ہوتا ہے اور نقصان کتنا دے سکتا ہے اور اس کو کنٹرول کس طریقے سے ہم نے کرنا ہے مکمل تفصیل کے ساتھ آپ لوگ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے اگر آپ اس چینل کے اوپر نئے ہیں تو پھر چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ذراعت کے متعلق جتنی بھی ویڈیو ہم بنا رہے ہوتے ہیں وہ آپ لوگ تک بروقت پہنچتی رہیں آئیے کاشکار بھی ہو آپ کو فیلڈ کا وزٹ کرواتے ہیں دکھاتے ہیں کہ اس سٹیج کے اوپر اس نمی والے موسم میں بارشوں والے موسم میں کس پیسٹ کا حملہ زیادہ ہو سکتا ہے میرے کاشکار بھی ہو آپ لوگ کو فیلڈ کے اندر جو نہ خوش آمدید کہتے ہیں یہ دیکھیں کہ یہ کپاس کی فصل ہے اور اس کے پتے آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے خراب ہو چکی ہیں یہ سبس تیلے کا بسیکلی اٹیک ہو چکا ہے آپ یہ دیکھیں کہ اس پتے کے اوپر جو نہ یہ پیلے پیلے آپ لوگ کو دھبے پیلے پیلے نشان بھی نظر آئیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو نہ پتے جو ہو گئے وہ اکڑے ہوئے نظر آئیں گے اور اندر کی طرف جو نہ اس کی فولڈنگ ہوگی یعنی یہ اس کی علامات ہیں تیلے کی ایک اہم بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس جگہ کے اوپر جو پھل پہلے لگا ہوا ہوگا اب اس کے اوپر پھل نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ پتے خراب ہو چکے ہیں سبس تیلے کی وجہ سے اس پیسٹ کی وجہ سے پتے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ خوراک تیار کرتے ہیں اور پھل کو دیتے ہیں اور خوراک اس میں اب نہیں بن رہی جس کی وجہ سے پھل جو لگا ہوا تھا وہ بھی گر گیا ہے اس لیے جو نہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے پتے کی حفاظت کرنی ہے دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ یہ پودے کا اوپر والا حصہ ہے آپ یہ دیکھیں کہ پھول نکل رہا ہے اس کے ساتھ پتہ لگا ہوا ہے جہاں جہاں ایک پھول نکل رہا ہوگا پھل بن رہا ہوگا اسی جگہ سے ایک پتہ بھی ہوگا اس کے ساتھ پتہ اس لیے اس کے ساتھ ہوگا کہ اس نے جو نہ خوراک تیار کر کے پھل کو دینی ہے جیسے ہی پتہ خراب ہوگا پیسٹ کی وجہ سے اس تیلے کی وجہ سے یا تھرپس کی وجہ سے یا سفید مکھی کی وجہ سے یا کسی وجہ سے بھی پتہ خراب ہوگیا تو اس نے خوراک تیار نہیں کرنی جب خوراک تیار نہیں ہوگی پھل کو خوراک نہیں ملے گی پھل جو نہ وہ سو کر گر جائے گا آپ یہ غور سے دیکھیں کہ جہاں پھل لگا ہوگا وہاں اس کے ساتھ پتہ بھی نکل رہا ہوگا اس لئے میرے کاشکار بھئیو آپ نے سبز تیلے کو کنٹرول کرنا ہے اس کو چوست تیلہ بھی کہتے ہیں یا اس کو جنہیں سبز تیلہ بھی کہتے ہیں انگلیش میں اس کو جیسڈ کہتے ہیں اگر ٹیکنیکل نام اس کا دیکھا جائے تو امرسکا بائی گٹولہ بائی گٹولہ کے نام سے جنہیں اس کو جانا جاتا ہے سینسی نام کے طور پر میرے کاشکار بھئیو یہ سکنگ پیسٹ ہے یہ رس چوستنے والا کیڑا ہے اس کی جو فی میل ہوتی ہے وہ تقریباً ساٹھ سے لے کر دو سو انڈے دیتی ہے بچے نکلنے کے بعد پتے کے نیچے والے جو سائیڈ ہوتی ہے اس کے اوپر یہ چپک جاتے ہیں اور وہاں سے پھر رس چوستے رہتے ہیں اور پتے کو کمزور کر جاتے ہیں اور پتہ جو اکڑ سا جاتا ہے اگر اس کو موڑیں تو یہ ٹوٹ جاتا ہے اس کی جو سائیڈیں ہوتی ہیں پتے کی وہ مڑ جاتی ہیں اندر کی طرف پتے کے اوپر پیلے پیلے دھبے نظر آتے ہیں جیسے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا ہے یہ زیادہ تار نیچے والے پتوں کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے حملہ آور ہوتا ہے نیچے سے اوپر کی طرف ایستا ایستا یہ حملہ آور ہوتا ہے پودے کے پھر اوپر چوٹی تک پہنچ جاتا ہے اگر اس کے جو نہ اس کے بالک یا بچے آپ لوگ کو پودے کی چوٹی کے اوپر بھی نظر آئیں تو آپ سمجھ جائیں اس کے اوپر شدید حملہ ہو چکا ہے اس کا جو ایکنومک تھریشورڈ لیول ہے ای ٹی ایل ہے یعنی کہ اس کی جو معاشی نقصان کے حد ہے وہ ایک پتے کے اوپر ایک آپ لوگ کو نظر آ جائے تو ہمیں سپریگ کر دینا چاہیے جتنے بھی راست چوسنے والے کیڑے ہیں سب سے خطرناک راست چوسنے والا کیڑا جو ہے نا وہ چوس تیلا ہوتا ہے سبز تیلا ہوتا ہے کیونکہ سفید مکھی کے اگر دیکھیں تو ایک پتے کے اوپر چار سے پانچ آپ کو بچے بالے یا انڈے نظر آ جائیں اگر تھریپس کو دیکھا جائے تو آٹھ سے دس فی پتہ آپ لوگ کو نظر آ جائے تو سپریگ کر دینی چاہیے لیکن سبز تیلے کے بارے میں یہ ہے کہ ایک پتے کے اوپر اگر ایک بھی نظر آ جائے تو پھر آپ نے سپریگ کر دینا ہے کیونکہ یہ انتہائی خطرناک پیسٹ ہے موسم کی بات کیجئے تو کس موسم میں یہ سب سے زیادہ حملہ آور ہوتا ہے جیسے جیسے موسم میں نمی بڑھتی جائے گی موسم ٹھیک ہوتا جائے گا اس کا آٹیک بڑھتا جائے گا جیسے آج کل بارش کا موسم ہے اور گرمی بھی ہے ہوا میں نمی بھی ہے اس موسم میں جنہ سبز تیلے کا آٹیک بہت زیادہ ہوتا ہے چاہے وہ آگیتی فصل ہے چاہے وہ پچھتی فصل ہے یا ٹائم کے اوپر کاش کی گئی ہے دونوں قسم کی فصلوں کے اوپر اس کا حملہ زیادہ ہوتا ہے اس لئے آپ نے اپنے فیلڈ کا وزٹ کرنا ہے اور اس کو لازمی دیکھتے رہنا ہے اس کے اگر نسلوں کی بات کی جائے جنریشن کی بات کی جائے یہ پورے سال کے اندر ہی موجود رہتا ہے مختلف فصلوں کے اوپر یعنی سات سے لے کر بارہ اس کی نسلیں ہوتی ہیں پورے سال میں اور مختلف فصلوں کے اوپر لیکن سردیوں والے جو موسم ہوتا ہے سردیوں کے دو تین چار ماہ جو ہوتے ہیں وہاں جو نہ یہ بالغ نظر آتا ہے بچے اس کے کم نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے علاوہ جو موسم جب ٹھیک ہوتا ہے فیوریبل ہوتا ہے یہ پھر اپنی جنریشن بڑھاتا جاتا ہے اپنی نسل بڑھاتا جاتا ہے اور مختلف فصلوں کے اوپر جو نہ اس کے حملے نظر آتے ہیں چاہے وہ سب زیاد ہوں یا کسی اور قسم کی فصلیں ہوں اکثر کاشکاروں کو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب بارش کا موسم ہوتا ہے یا بارشیں آ رہی ہوتی ہیں تو اس دوران جو نہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیسٹ کا اٹیک جو نہ وہ کم ہو جائے گا حالانکہ ایسا نہیں ہوتا اس طرح کے موسم میں پیسٹ کا اٹیک جو نہ یعنی سبز تیلے کا اٹیک بڑھتا ہے تھرپس کو اگر دیکھا جائے تو اس کا اٹیک تھوڑا کم ہوتا ہے مائٹ کا اٹیک کم ہوتا ہے اس کا اٹیک بڑھتا جائے گا اس لئے آپ نے سبز تیلے کا سپری لازمی کرنا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لئے میں آپ لوگوں کو دو چیزیں رکمینٹ کروں گا ایک یہ ہے کہ آپ ڈائنیٹو فیران جو نہ آپ ایک سو بیس گرام فیئے کڑ کے اس آپ سے سپریے کریں دوسرا یا آپ فلونیکا میٹ ساٹھ گرام فیئے کڑ کے اس آپ سے سپریے کر سکتے ہیں اگر آپ ڈائنیٹو فیران کریں گے تو یہ تھوڑا سستہ ہے میری رہ ہے کہ ڈائنیٹو فیران کا سپریے کریں اس سے جو نہ کنٹرول بھی اچھا ملتا ہے اور اس کا ریٹ بھی فلونیکا میٹ سے کم ہے امید کاشکار بھی آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی مجھے دعاوں میں یاد رکھنا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ